رحمت اللہ وبرکاتہ تو روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں اس پہ قرآن و حدیث کیا کہتی ہے اس بات کو میں اس ویڈیو کے مادہم سے مسئلہ آپ کے حوالے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شریعت اس پہ کیا اجازت دیتی ہے رب کا کیا حکم ہے رب کا حکم ہے مسافر کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور نہ بھی رکھ سکتا ہے اس کے لیے اختیار ہے لیکن جو مسافر صبح صادق سے سفر شروع کرے تب اس کو رکھنے اور نہ رکھنے کی اجازت ہے اگر سے اس کے اندر صلاحیت ہو استطاعت ہو سفر میں کوئی پریشانی نہ ہو تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے ورنہ اس کو پریشانی ہوتی ہو تو روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے بعد میں اس کی قضاء کر لے اور جو صبح صادق کے بعد سفر شروع کرتا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنے کی اجازت ہے شریعت کا یہ مسئلہ ہے قرآن کا حکم ہے کہ جو سفر میں فریشانی ہو اس روزے کو بعد میں مؤخر کریں